اسلام علیکم تو آج ہم چپٹر نمبر لیون سٹارٹ کر رہے ہیں خلسٹی ٹوما اینڈ کرونکو ٹیٹس مڈیا تو سب سے پہلے تو خلسٹی ٹوما کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے خلسٹی ٹوما کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایئر ہوتا ہے جو کان کے اندر جو سکین کے سیلز ہوتے ہیں وہ کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تھے کہ بندہ آدمی طور پر کان کے اندر سکین کے سیلز کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ڈیپ ان سائیڈ کے اندر تو اس کو کہیں کلیسٹی ٹوما جیسا کہ آپ کو اس پکچر میں یہ شو ہو رہا ہے یہ کان ہے کان کے اندر جو یہ سیل نمو قٹھے نہ شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ایک گچھا جب بن گیا تو اس کو کہیں کلیسٹی ٹوما ٹھیک ہو گیا تو آگے اس کی اوریجن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اوریجن کیسا ہوتا ہے کلیسٹی ٹھیک کہ کہ کھاں پہ رہتا ہے یہ اس کا اندر یہ بوان آپ پہ فائیبرا سٹرما دیکھنوں کو ملیں اس کے اندر پھر اسٹرائی ایب گئی دیکھنوں کو ملیں اس کا اندر مات دیکھنے کو ملے کا کان کے اندر ٹھیک ہے اسکڑی میں ساپی دیلن ہو گی سارا کچھ نہ کلیور تو مہا پہ اس کی اوریجن ٹھیک ہو گیا نا تو آگے اس کی بات کرتے ہیں کلاس کلاشفکیشن کی بات کرتا آگے تو تین طرح کلاسکسل دیکھناکہ ملتی ہیں ایک ہوگی دوسری nhiều ہوگی ایک وائیڈ ہوگی تیسری ایک وائیڈ اور سیکنڈری ہوگی سب سے پہلے بات کرتے کون جانترل قولی کوالسٹککٹومہ ہے تو اس کے اندر امبریانری کلی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اپ ڈرمنل دیکھناکہ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹمپورڈل بون ہوگی اور اس کے بعد کونجنینٹل کلیسٹ ٹرومہ دیکھنے کو ملے گا اور جو یہ کلیسٹ ٹرومہ ہے جو یہ کہاں پہ کر ہوگا یہ اندہ امپورٹنٹ سرز کندر دیکھنے کو ملتا ہے اگر کو میڈل یہ وہاں پہ ہوگا یا پیٹرس اپکس ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یا سیریبو پونٹائن اینگل جو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پھر ڈپینٹنگ لوکویشن کے اوپر یہ ڈپینٹ کرتا ہے اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے پر ایم ایک ویٹ کلیسٹ ٹرومہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر صاحب سے پہلے جو مین دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر صاحب سے پہلے یہ ہوگا جو پاس فلیسڈا ہوگا اندر کی طرح دنسہ ہوگا پاس فلیسڈا اس کا پاتھر تمپینک محمدین کا پارٹ کان کے پر دے گا وہ کیوں اندر کی طرح ہوگا کیونکہ اس کے اندر نیکٹی پریشر ہوگا جب اس کا نیکٹی پریشر ہوگا تو اس کے اندر جو ڈیٹریکشن پاکٹ ہوگی وہ اندر کی طرف انویجنیٹ ہوں گی اس کے اندر کیٹین ڈیابیز دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہو گیا اور جو بیزل سیل ہائپپلیز اس کے اندر کیا ہوگی جو سیل کی پرولیفیشن ہوگی ٹھیک ہے بیزل ہوگا جو میٹا پریز ہوگا کیٹھنے دیکھنے کے ملیں گی اس کو کہیں گے میٹا پریز یہ ہے تو سیکنڈری اکوائیٹ کوش ٹاک ٹروم کے اندر اس کے اندر مائیگریشن زافر سکریں اپی تھیلیم دیکھنے کے ملیں گے اور میٹا پریز دیکھنے کے ملیں گے تو مائیگریشن کے اندر کیسے مائیگریشن ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں سا سے پہلے اس کے اندر کیٹرین اس کے مس اپیتھیلیم کی ہوگا وہ اکسٹرنل ایڈیوٹری کنال کے اندر آئے گا ٹھیک اندر ایئر بھی کہتے ہیں یہ اوٹر سرفس بھی کہتے ہیں یہ ٹمپینک ممبرین بھی کہتے ہیں وہ مائگریٹ ہوکے وہ پرپوریشن آہ وہ سراہ گرا ہوگا میڈر ایر کے اندر سراہ کریں گے وہاں سراہ کر کے پھر یہ دسٹرائنگ کر دے گی ٹمپینک ممبرین کو اس کے اندر اکیوٹ نکروٹائزنگ اوٹیٹر سامیلی دیکھنے کے ملے گا وہ کروائیں گے اس کے اندر گروت ہوگی سکرمہ سیل دیکھنے کے ملیں گے سکرمہ سیپیتھیلیم ہوگی تو وہاں پہ اکسٹرنل ایر سے انہر ایر کی طرف یہ جائیں گے ٹھیک ہوگا اس سے کہیں گے مائگریٹن آسکرمہ سیپیتھیلیم تو میٹا پریزیا کے اندر کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر میڈل ایر کا میکوزہ ہوتا ہے اس کے بعد میٹا پریزیا دیکھنے کے ملتا ہے اس کے اندر میڈل ایر کا انفیکشن پھٹک ڈیسٹنگ ہوگا اس کے اندر پھر برنکوائی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہو گیا نا تو آگے اس کے اندر آجتے ہیں ناکس ڈزیز کی بات کرتے ہیں کرونک سپیٹی اور ٹائٹس ملیہ کرونک سپیٹی ٹائٹس ملیہ کا مطلب لازٹ ٹائم میں نے آپ کو کرایا تھا اکیوڈ سپیٹی ٹائٹس ملیہ ٹھیک ہے یہ کرونک ہے کرونک کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈزیز ہے بماری ہے زیادہ دیر تک ہے چھے مند سے اوپر والی بماری ہے ٹھیک ہے نا اس کو کہیں کرونک تو اس کے اندر ایپی ڈیوی مالوجی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ایپی ڈیوی مالوجی کیسی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کون کون سی یہ کنٹریز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کرونک سپیٹی ٹائٹس ملیہ تو اس کے اندر ہیلتھ ادیوکیشن کے اندر آجیں گے اس کا اندر بہت سرنہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ملتا ہے فی میل اس کے اندر کے اندر میں بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا رولر پپ frågorجن میں یہ بھی دیکھنے کی ملے گا وہاں بڑا دیکھنے کی ووگی تیپس کے بات کرتا میں اس کے دو طرح کے ساگیے ٹیوب سپینک ہوگا ایک ہوگا ایک کو انٹر好گا ٹیوب کو ٹیوبا ٹمپینک ہوگا اس کے اندر یہ یہ ہوگا کہ اس کا اندر جو بنین ٹائپ ہوگی نا اس کا اندرہ ہے آہ آہ ننفیر پارٹ ہوگا میڈل آہ کلیفٹ کا انبال ہوگا اور یو اسٹیشن کیوب ہوگی اور میزو ٹم پینم yeux دیکھنے کو ملیں گے اور سینٹل پروپر پر پریشن دیکھنے کو ملے گی سہی ہے اور ایٹی کو ایٹرل کے اندرہ یہ ہوگا کہا کہ اس کے اندرہ جو ڈینجس ٹائپ ہوگا اس کو کہیں گے ایٹیکو اینٹرل تھیک ہو گیا نا اس کے اندر پوسیس رفصہ پارٹ اف کلیفٹ ہوگا تھیک ہو گیا نا تو اس کو ہم ایٹیکو اینٹرل کہیں گے تو آگے یہ ٹیسٹری ہو گئی آگے اس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر نیکس اس کی یہ یہ ڈزیز ہے ٹھیک ہاں آپ چیک کریں اس کے بعد اس کی آ اٹیوبر ٹیپ 68 cheeks کی بات کریں گی یہ کس کی بکر سی ہوتا ہے کس کے باس ہوتا ہے اس کے اندر آہ پور او ٹیٹس مہربی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سینڈک انفیکشن اس کے اندر ہوگا یو سٹیشن کیوپ کا انفیکشن ہو گیا پوٹنس لیٹس ہو گیا ایڈین ایٹس ہو گیا یا پرزیسٹنس دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو میں لاسٹا ماہ کو بتایا تھا کہ یہ ملکی رہ سے بھی یہ انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں کو جو آہ مدر فیڈ کرواتے ہیں باٹر سے دونوں تو وہ سوئے ہوتے ہیں تو وہ میڈل ایئر میں چل جاتا ہے جو سٹیشن ٹیوب سے تو وہاں سے انفیکشن نکاز کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ آجے گا ایک فیش بگرہ میں بھی یہ اللرجی بگرہ دیکھنے کا ملتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے اس کے اندر ہم اس کی پتھالجوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پرفوریشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کی پرفوریشن کون سے پارٹ کی ہوگی پرفوریشن ہوگی پارٹ سٹینسہ جو ٹمپینک مبین کے پارٹ ہوتے ہیں نا پارس ٹینسہ پارس فلیسڈا کون آف لائی جسا رکھ اس کے اندر پاس ٹینسہ کی پرفوریشن ہوگی جب پاس ٹینسہ کی پرفوریشن ہوگی تو وہ سینٹل پرفوریشن ہوگی درمیان میں سب پرفوریشن ہوگی ٹھیک ہے نا سکیں گے ہم آہ پرفوریشن آ پارس ٹینسہ تو اس کے اندر مدلیئر کا میکوز اپ گراہ اس کے اندر انوال آجے گا ٹھیک ہے پولیپس گھا دیکھنے کو ملیں گے وہ دیکھیں گے پولیپس ہوتھ ہیں کون سی ہیں ٹھیک ہے اوڈی میٹس ہیں فلیٹس سارا کچھ اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے اندر جو اس کے اندر چینس ہوتی ہیں لوگ پرس آف اس کے اندر بون آتی ہے انکس بون آتی ہے ٹھیک ہے نا اسے اوصلر چینز کریں گے اور پانچ میں ہمارا تم پینوس کریں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے اس کے بعد دیکھنے کو ملیں گے اس کے اندر پرو مونٹری ہوتا ہے میڈل یئر کے اندر ہم ایک پرو مونٹری ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے جوائنس ٹینڈرنس اول ونڈو رون ونڈو یہ ہم میڈل یئر کے اندر دیکھنے کو مل گئی ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم بکٹیزیا کی بات کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سے مین بکٹیریاں جو یہ ڈیزیز کارس کرواتے ہیں جس کے باس یہ ڈیزیز ہوتی ہے اس کے اندر جو مین بکٹیریاں ہیں وہ سوٹو مراس اور جنویزہ ہیں اور پروٹیس ارشیا قلائی ایک رائی ہیں ٹھیک ہے جو یہ مین ڈیزیز کارس کرواتے ہیں اسٹیلیکوکسوریس ہیں یہ تین چار بکٹیریاں جو آپ نے یاد کرنے ہیں یہ اگزیمنہ بھی آپ سے پہنچتا ہے اور ہم سے بھی یہ بکٹیریاں بگر آتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ انٹی کے اندر اور اس کے اندر آگے ہم بات کرتا ہے اس کے فیچرز کی یہ ڈرینیج ہوگا ٹھیک ہے ہیرنگ گلاس ہوگی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہیرنگ گلاس کون سی ہے ٹھیک کنڈکٹنگ ہے کہ سنس نیوڑل ہیرنگ گلاس وہ آپ نے چیک کرنے اس کے اندر پرفوریشنز ہوگی سینٹرل سے کنی ہم لنگ آرٹ میں مگارا میڈلیئر میکوزہ ہو جائے گا سیسمنٹ کے اندر آپ نے انٹر میکروسکوپی کے ذریعے ٹھیک ہو گیا نا اس کے بعد آپ نے آئیڈوگرام دیکھنی اس کو جو سپیچ ہے جو سونڈ ہے وہ کون سی سنائی دے رہی ہے کنڈکٹنگ ہی لاز ہے کہ کون سی سینسی نیوڑل ہیرنگ گا سے وہ آپ نے چیک کرنی ہے پھر کلچر سینسٹیوٹی ایر ڈرینیج کرنا ہے پھر ایکس ری آہ وہ آپ نے چیک دیکھنا ہے اس کے اندر تو آگے اس کے اندر ٹریٹمنٹ کے اندر آپ نے بس ایئر ٹائلٹ کان کی سپائی کر دینی ہے ٹھیک طرح سے تو وہ پیشن ٹھیک ہو جائے گا پھر ایئر ڈراب دینی ہے سسٹیمک انٹی بائٹس دینی ہے پھر آہ پیشن کو کان کی دردنہ رلیو ہو جائے اور ٹریٹمنٹ کے اندر آپ نے بس یہ ہی کرنا ہے آگے اتنا کوئی خاص نہیں ہے بس یہ ہی ہے ایٹی کو انٹر ٹائپ کے اندر فتواز سے دیکھ رہے تھے اس کے اندر کوئی کرنا ہے آپ نے اس کے اندر اٹھی آلوجی کے اندر جوآز کن کی قائز ہیں وہ اس کے اندر آہ آہuca دیکھنا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آجے گا اس کی کہ یہ کس کی وجہ سے دیکھنے کوں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی استрما ہو جائی با ٹھیک ہے اس کے اندر ڈسکس کیا جو میں نے پیچھے وہ یہ سارا کچھ جس اندر ٹو آگے اس کی پیتھو کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آہ اٹاٹس اٹاٹس ہو گیا اور گرینلو ٹیچو بھی دیکھنے ہو کہ ملیں گے ٹھیک ہے ہو گیا اس کے بعد اس کے پھول اندھا ایٹک اینٹرم آہ پوسٹیوٹ ٹم پینم ہوگا ٹھیک ہے نا اس کا اندھا کہہ جو ایٹک اور انٹرم ہوگا جو اس کا پارٹ ہوگا میڈل یر کا وہ فل ہوگا پھل ہوگا انفیکشن سے پاس سے ٹھیک ہو گیا انفیکشن ہوگا اور تیسے نمبر میں بات کرتے ہیں اس کا اندھا آجے گا اور اس کے لئے نکروسز جو او سکر جو چین تھی وہ اس کی نکروسز ہوگی وہ ڈڈ ہوگی یہ وہ چین کام بھی نہیں کہا رہی جس کے لئے سے کیا ہوگا ہیڈنگ لیسز زیادہ ہو جائے گی وہ بندے کو اور سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد گرینلومہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر گرینلو ٹیچو بگا دیکھنے کو ملیں گے فوراں باڈی سے جو آئے ہیں وہ ہوں گے اور کلسٹرول کی کرسٹل دیکھنے ہو کہ ملیں گے ہم رہا ہوگا اور یہ چیزیں آپ نے بہت دیکھنے ہیں تو سمٹمز کے اندر بس آپ نے دیکھنا ہے کہ فوگل سمیلنگ دیکھنے 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 اس کے بعد بون کی دیکھنے دیکھنے ہیرنگ لاس کون سا کنڈکٹنگ ہے کہ سینسی نور ہیرنگ لاس ہے وہ آپ چاہ کرنا ہے اور دیکھنے کے بریدنگ ہو رہی ہے کہ نہیں جیسے کہ آپ پکچر میں شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں دو پکچر ہیں اور سائنس کے بعد کرتے ہیں پرپوریشن کریں گے اس کے اندر ڈیٹرکشن آف پاکٹ ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو بتا رہے سٹیج وان سٹیج تو سٹیج سارا کچھ اسیسمنٹ کے اندر آپ نے انٹر میکروسکوپی آپ نے ایک کان کے دیو آپ نے چیک کرنا ہے پھر ٹیونی فور ٹیسٹ کرنے میں ٹیسٹ پھر نینے پاس ٹیسٹ آپ نے کرنے ہیں کلچر سنسٹیوٹی یہ سارے جو میں میں آپ کو بتا رہی ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر پیشنٹ کو دیکھیں گے اس کے اندر فیچرز کونس ہیں کہ پیشنٹ کو پین ہوگی برٹی کو چکر بگر آئیں گے اس کو یہ ہیڈک سار کا درد ہوگا ان فیشل ویکنس ہو جائے گی اس کے بعد فیور نوزی وامڈکی کنڈیشن دیکھنے کے ملے گی ڈبلو پی آئی ڈبلو ایس آجے گی اکٹکزی آجے گا ایپسیز آجے گی دانے بگرہ بنجیں گے پاس بگرہ ہو جائے گی اور اس کے بعد ٹویٹرمنٹ کرنے سرجکل آپ نے ٹویٹرمنٹ کرنا ہے جا ٹویٹرمنٹ کے اندر یہ ہی آپ نے کرنا ہے کہ جو کنالوال آپ پروسیجر وہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ریموو کر دیں مستیو ڈیٹس آجے گے اس کے اندر کیفٹی اوپن کریں گے اکسرنر اڈیٹری کنال بگرہ آجے گی ٹھیک ہے پس بگرہ کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور بس یہ ہی تھا یہ ٹریٹمنٹ ہو گیا اس کا